اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے میں ہوں محمد فضنساری اور آپ دیکھ رہے ہیں دہ پولٹیکل ایران نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بے وقوف بنایا ہے ایران نے چودہ اپریل دوہزار چوبیس اس وقت جب پوری دنیا سو رہی تھی تب ایران نے اسرائیل پر چار سو سے زیادہ ڈرون میسائل سے حملہ کر دیا ہے چونکہ ایران کا جو اسرائیل سے دوری ہے وہ کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے نارمل میسائل اسرائیل تک نہیں پہنچ سکتی جس کی وجہ سے اسرائیل پر ایران نے ڈرون کی مدد سے حملہ کر دیا اور چار سو سے زیادہ ڈرون میسائل اسرائیل کی سرزمین کی طرف بڑھا دی لیکن آپ کو یقین نہیں ہوگا چار سو میں سے نبے پنچانوے فصدی میسائل کو اسرائیل نے اور اس کے سمرتن دیس امریکہ بریٹین نے سیریا اور جوڈن میں گھس کر نبے فصدی ایران دوارہ بھیجے گئے میسائل کو سروناش کر دیا نشٹ کر دیا یعنی اسرائیل کی سرزمین پر ایران کا کوئی بھی میسائل نہیں گرہ تاجب کی بات یہ ہے کہ آخر اسرائیل اتنا پریپیر کیسے تھا اسرائیل اس لیے اتنا پریپیر تھا کیونکہ اسرائیل کو پہلے سے ہی ایران نے بتا دیا تھا کہ ہم آپ پر حملہ کرنے والے ہیں جیسے ہی ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا پوری دنیا کے مسلمانوں نے کہا واہ ایران لبائک ایران واہ ایران ارے گدھو ایران نے اسرائیل پر اس لیے حملہ نہیں کیا کیونکہ اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے یا پھر غازہ میں قتل عام کر رہا ہے نہیں تیس ہزار نیہتے مسلمانوں کو اسرائیل نے موت کے گھاڑ اتار دیا ہے لیکن اس کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے اسرائیل پر حملہ نہیں کیا بلکہ اسرائیل پر ایران نے اس لیے حملہ کیا کیونکہ ایران کے پانچ کمانڈر اور دو جنرل کو اسرائیل نے ایئر شٹرائک کر کے سیریا کے ایک ایم بیسی میں موت کے گھاڑ اتار دیا جس کے بعد اسرائیل نے پہلے تین چار دن ہر روز چیتاوری دی ہم آج بم گرائیں گے ہم آج بم گرائیں گے آج ہم اسرائیل پر حملہ کریں گے پھر ایران نے کہا کہ 48 گھنٹے کے اندر ایت کے بعد 48 گھنٹے کے اندر ہم اسرائیل پر حملہ کریں گے پھر خبر آئی کہ 24 گھنٹے کے اندر ہم اسرائیل پر حملہ کریں گے اور اب جب اسرائیل کو پتا چل گیا کہ ایران ہم پر حملہ کرنے والا ہے تو ایران نے چار سو سے زیادہ ڈرون اٹیک اسرائیل یعنی ڈرون جو مسائل کو لے کر جاتی ہے اس نے اسرائیل پر گرائے لیکن جو مسائل ایران سے اڑی وہ جوڑن اور سیریا کی ہی سرزمین پر پھٹ کر گر گئی کچھ کچھ مسائل اسرائیل کے اندر گئی یعنی ایک کا دکھا مسائل گرائے نہ کسی اسرائیلی کی موت ہوئی نہ کوئی اسرائیلی کمانڈر مرا نہ کوئی اسرائیلی جنرل مرا نہ کوئی اسرائیلی پروفیسر مارا نہ کوئی اسرائیلی سینک مارا کوئی نہیں مارا چار سو مسائل اگر کوئی حملہ کر دے اور اس کنٹری کا کوئی آدمی اگر نہ مرے اس کا مطلب صاف ہے کہ ایران نے صرف اور صرف بے اخوب بنانے کے لیے دنیا کے مسلمانوں کو بے اخوب بنانے کے لیے ایران پر حملہ کیا دیکھیں اسرائیل پر حملہ کیا چونکہ ایران اس بات کو سمجھتا ہے کہ جس طریقے سے ایران نے سیریا میں گھوس کر اسرائیل نے زبردستی سیریا میں گھوس کر جس طریقے سے ایران کے پانچ کمانڈر جو دو جنرل کو ایری شٹائک کر کے موت گھاٹ اتار دیا تو اسرائیل کے مو پر اسرائیل نے بہت بڑا تماچہ لگایا کہ اسرائیل اگر کسی کے گھر میں گھوس کر پانچ کمانڈر دو جنرل کو مار دے تو وہ گھر والا کیا کرے تو ایران نے کہا کہ ہم کیا کرے ہم سیدھا اسرائیل سے تو پنگا لے نہیں سکتے کیونکہ اسرائیل کی پیچھے امریکہ کھڑا ہے اور امریکہ جس کے پیچھے کھڑا ہے وہ پوری دنیا میں کھڑا ہے تو کیا کرنا کیا کرنا اپنا عزت کو بچانے کے لیے ایران نے کیا کیا اسرائیل پر اندازون مسائل سے حملہ کر دیا لیکن ایران نے کوئی ایسا مسائل سے حملہ نہیں کیا جس سے اسرائیل کو نقصان ہوتا ایران کے پاس جو کیپیسٹی ہے جو آرمی ہیں جو کمانڈرز ہیں وہ واقعی میں اسرائیل پر بھاری پڑ سکتے ہیں لیکن ایران نے اسرائیل پر فل اسکیل وار چھڑنے کی جگہ چار سو مسائل چھوڑ دیا اور چار سو مسائل کو اسرائیل نے آسمان میں ہی ختم کر دیا تو ایران کو کیا فائدہ ملا اب جن کو لگتا ہوں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا ایران سے مجھے کوئی الگ سے کوئی objection ہے کیونکہ وہ شیعہ کنٹری ہے تو میں ان مرکھوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایران کے جو جنرل ہے انہوں نے صاف طور پر کہا جو ان کے منشٹر ہے کہ ہم نے جو کرنا تھا اسرائیل کے خلاف وہ ہم نے کر دیا ہم نے جو حملہ کیا چودہ اپریل دوہزار چوبیس کو اسرائیل کے خلاف بس وہی انت تھا اسرائیل کا اس کے بعد ہم لوگ کچھ کرنے والے نہیں ہیں اب اگر اسرائیل کچھ کرے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے اسرائیل کے جو کمانڈر ہے وہ کہتے ہیں کہ ایران نے جو کیا صحیح نے کیا اب ہم لوگ اس کا اچھا سے جواب دیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یوین کے اندر اسرائیل اور ایران سانس بہو کے جیسے جھگڑا کر رہا ہے اسرائیل کا جو وقتی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مسجد اکسہ کے اوپر سے بمباری ہوئی ایران نے کیا ہے ایران کہتا کہ ہم نے تو اپنے لوگوں کا بدلہ لینے کیا ہے تو جب ایران کو اگر واقعی میں اسرائیل سے لڑنا ہوتا تو ایران اسرائیل پر بول کر حملہ نہیں کرتا بلکہ بینہ بولے زمینی اسطر سے لے کر آسمانی ہوائی حملے تک نیوی سے لے کر ائر فورس تک اسرائیل پر چڑھائے کر دیتا ایران لیکن ایران کو ایسا کچھ نہیں کرنا ہے ایران کہاں طاقتور ہے آپ جانتے ہیں ایران وہاں طاقتور ہے جہاں پر سنیوں کی سرکار ہے یہ ریالیٹی فیکٹ آپ کو برا لگ رہا ہے آپ کو میری باتیں بری لگ رہی میں آپ کو بتا تو ایران کیا کر سکتا ہے ایران تب زیادہ شکتی سالی حملہ کر سکتا ہے جب سیریا گندر کوئی سنی گھٹ اٹھ کر گئے کہ ہم بشور الہسد کے سرکار گرا دیں گے تو ایران اتنا مسائل مارے گا اتنا مسائل مارے گا کہ پورا سیریا آنکھ سے لہو لہان ہو جائے گا لوگوں کی موت ہو جائے گی ہزاروں کی تعداد میں لاشے گرنے لگے گی وہ ایران کر سکتا ہے ایران ایراک میں حملہ کر سکتا ہے جب ایراک میں سننی کہیں گے کہ ہماری سرکار بنے گی ایران کہے گا تمہاری سرکار کیسے بنے گی لے مسائل لے مسائل لے ریسٹرائک اتنا اندہ دن ایران مسائل بنائے گا کہ ایراک اندہ دن ہو جائے گا جب بات سعودی تک آجے گا اگر امریکہ امریکہ جس دن سعودی عرب کے اوپر سے اپنا ہاتھ کھیچ لے گا اس دن دیکھنا ایران کیا کچھ کر سکتا ہے ایران دوبائی پر کیا کچھ کر سکتا ہے ریاض پر کتنے بم ایران برسائے گا آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے یمن میں کتنے مسائل سعودی نہیں گرہے یمن میں کتنا کچھ چل رہا ہے آج اسرائیل کے آس پاس کے کنٹری میں ایراک میں جوڑن میں لبنان میں ایراک میں یمن میں سیویل وار چل رہا ہے دو مسلمان گوٹ آپس میں لڑ رہے ہیں سننی کہتا ہے یہ ہماری سرکار بننی چاہیے شیعہ کہتا ہے ہماری سرکار بننی چاہیے جو سننی گوٹ ہے اس کو سعودی فائننش کرتا ہے سعودی سمرتن کرتا ہے جو سیا گوٹ ہے اس کو ایران سمرتن کرتا ہے اور دونوں کو ہتھیار امریکہ بیچتا ہے تو دو مسلمان چوتیا بن کر لڑ رہے ہیں اور بیچ میں ہتھیار کی سپلائی کر کے امریکہ پیسے کمار رہے ہیں تو یہ مرکھوں کی فوج جب تک اس دنیا میں ہے اسرائیل کا کوئی بالباقہ نہیں کر سکتا ہے ایران میں الیکشن آنے والے ہیں تو ایران میں جب لوگ ودرو کر رہے ہیں تو ایران کی سرکار کیا کرے چلو بھائیہ وہ کم سے کم مائک میں کہیں گے تو صحیح کہ ہم نے اسرائیل پر چار سو سے زیادہ ڈرون اٹیک کر دیا اسرائیل پر سرکار پر خطرہ منڈر آ رہا ہے تو اسرائیل پریشان ہے کیا کرے تو انہوں نے گازہ پر حملہ کر دیا ہے تو گازہ پر وہ حملہ کرنے والے نہیں تھے اسرائیل کے پی ایم پریشان تھے کہ مجھ پر کرپشن کے چارجز ہیں اسرائیل کے لوگ ان کو جیل بھی جانے کو ریڈی ہے تب ہی اچانک اس نے کہا گازہ پر حملہ کرنا پڑے پر کیسے کرے تب اس کے دماغ میں اچھا اچھا ایک ہماس نام کا سنگٹن ہے چلو ایک کام کرتے ہیں ہماس کو کچھ اکساتے ہیں یا پیسے ویسے دے دیتے ہیں یا کچھ بھی کر کے ہماس اگر تیس اچانک ہماس کو پتہ نہیں کیا ہوتا اچانک اسرائیل میں گھس کے دھائے سوزے زیادہ لوگ کو بندک بنا دیتا ہے اور پانچ ہیار راکٹ کے بوچھار گر دیتا ہے اس کے بعد بنجابی نتین یاہو میٹنگ بلاتا ہے اپنے دیش کا ہیرو بن جاتا ہے ایک ویتی بنجابی نتین یاہو اسرائیل کا پی ایم کرپشن کے چارجز جس کے اوپر ہے جو جیل جانے والا تھا رات تو رات ہماس کی وجہ سے وہ ہیرو بن جاتا ہے اب اسرائیل کہتا ہے کہ ہم غازہ کو نقصے سے مٹھا دیں گے بتاؤ اسرائیل کے لوگوں کیا تم ہمارے ساتھ ہو اسرائیل کے لوگ کہتے ہیں کرپشن بھال میں گیا بھشچار بھان میں گیا ہمیں اسرائیل کو بچانا ہے تو ہمیں نتین یاہو کا ساتھ دین اس کے بعد نتین یاہو نے جو بمباری کی ہے جو ائر شٹرائک کی ہے دو نکولر بوم کے برابر ویس پوٹک اس نے غازہ میں کیا سمجھ نہیں رہے کہ آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے اس دنیا میں کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے اس دنیا میں کوئی کسی کا دوست بھی نہیں ہے لیکن جب کسی کو لگتا ہو کہ جب بن جمی نتین یاہو کو لگتا ہے کہ اسرائیل میں اس کے سرکار خطرے میں ہے تو وہ فلسطین میں حملہ کر دیتا ہے اور جب ایران کو لگتا ہے کہ ہماری سرکار جانے والی ہے لوگ ویدرو کر رہے تو وہ اسرائیل پر حملہ کر رہا ہے اور جس دن سعودی کو لگے گا پولٹیس کو سمجھو ایکسائٹنٹ مت ہو جاؤ ایران سب کا باپ ہے سنتاون مسلم دیکھانس میں چوڑی پہن کر گئے ہیں اور ایران اکیلا اسرائیل سے لوہا لے رہا ہے پر کہاں لے رہا ہے سمجھو کہاں لوہا لے رہا ہے جو استثی ہے اس وقت خدا کی مار تو کہیں نہیں پڑھی رہی ہے مسلمانوں پر بھی پڑھ رہی ہے اور یہودیوں پر بھی پڑھ رہی ہے تیس ہزار مسلمان غازہ میں مارے گئے تو اکتیس ہزار وہ لوگ جو اسرائیل کا سمرتن کرتے ہیں وہ یکرین میں مارے گئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے مدد نہیں آ رہی ہے پر مسلمان کو دیکھ نہیں رہی ہے کیا وجہ ہے کہ تیس ہزار مسلمان مارے گئے غازہ میں اور اکتیس ہزار وہ دھرم کے لوگ مارے گئے جو اسرائیل کے سمرتن کرتے ہیں کس کے رشیہ کیا تو رشیہ یکرین سے وار چل رہا ہے اگر ایران واقعی میں اسرائیل کا تشمن ہے تو ایران کو فول اسکیل آف وار چھڑ دینا چاہیتا ہے اسرائیل کے خلاف کیونکہ امریکہ اب اسرائیل کے مدد نہیں کر سکے گا امریکہ تو بیزی ہے رشیہ کو ہرانے میں یکرین کے اندر تو امریکہ یکرین میں اپنا سلجر بھیجے گا پیسہ بھیجے گا یا پھر اسرائیل کو بھیجے گا امریکہ خود کنفیز ہو جاتا ہے یہی وقت تھا جب رشیہ کو ایران کو چائنا کو مل کر چائنا کو ویتنام میں حملہ کر دینا چاہیے تھا رشیہ کو یکرین میں فول اسکیل آف وار جیسا کر رہا اس کو اور بڑھا دینا چاہیے تھا اور اگر ایران اسرائیل پر حملہ کر دیتا تو امریکہ کسی کے مدد نہیں کر پاتا کیونکہ تینوں جگہ امریکہ ہی کہتا امریکہ کہتا کہ ہم ویتنام کو بچائیں گے امریکہ کہتا کہ ہم یکرین کو بچائیں گے پھر امریکہ کہتا ہم اسرائیل کو بچائیں گے لیکن کیا امریکہ تین دیش کو بچا پاتا نہیں بچا پاتا تو رشیہ چائنا اور ایران مل کر واقعی میں اسرائیل اور امریکہ کا صفیح کر سکتے تھے لیکن تب جب جس طریقے سے رشیہ امریکہ کا کٹر دشمن ہے جس طریقے سے چائنا امریکہ کا کٹر دشمن ہے اس طریقے سے ای اگر آپ کو میری باتیں بری لگ رہی ہوں تو آپ کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے یہ باتیں فیکٹ پر بیسز ہیں اس کی بنیاد فیکٹ پر ہے کوئی اڑی اڑائی بات نہیں ہے اگر کوئی دیش میرے دیش کے لئے خطرہ اگر میرے دیش بھارت کے لئے اگر کوئی دیش خطرہ ہے اور میں اس دیش کا پرمیشر اگر رہوں گا تو میں بینا جتاونی دیئے اس دیش پر حملہ کر کے اس دیش کو ختم کر دوں گا کیونکہ جو دیش میرے دیش کے لئے خطرہ ہے میرے دیش کے چو چالیس کروڑ لوگوں کی جان اگر کسی کی ویسے خطرے میں ہیں تو میں اس دیش کا اور اس وقتی کا نام و نشان دنیا سے مٹا دوں گا کیونکہ یہ میری پہلی پریورٹی ہے اپنے دیش کو بچانا اپنے دیش کے لوگوں کو بچانا لیکن ایران کی یہ پریورٹی ہے نہیں ہے آپ جھگڑو عرب دیش ورسس ایران مسلمان بن کر رہا ہوں کوئی شیعہ نہیں کوئی سنی نہیں کسی کی سرکار نہیں جو ایماندار ہے اس کی سرکار بناو جس کا کینڈیٹ اچھا ہے اس کو ووڈ دو ڈیموکریسی لاؤ اور ووڈ اس کو کرو جو ایماندار ہو تو مسلمان خود بیکار ہیں بغیرت ہے ایمان سے مسلمان خود بیکار ہیں اسی لئے تو اللہ کی مدد نہیں مسلمانوں پر اللہ کی مدد نہیں ہے مسلمان اب بھی اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو مروا رہا ہے رشا کے ہاتھ ہو لیکن مسلمان کہا تو نہیں کیونکہ مسلمان اس لائک کے ہے ہی نہیں نہ مسلمان کے اندر وہ ایمان ہے نہ مسلمان کے اندر وہ جذبہ ہے اور لگ جاتے ہیں سوشل میڈیا دیکھ رہے اسرائیل گھٹنوں کے بل گری پڑا اسرائیل کی ہار ہو گئی اسرائیل کے اوپر قیامت برپا ہو گئی جتنے یوٹیوبر کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو نقصان ہو وہ سب کے ساتھ جھٹے ہیں ایک نمبر کے جھٹے ہیں ان کو پیسہ کمانا ہے ویڈیویو لانا ہے ان کا کھیل خطان ہے ان کو کیا پروائے کہ آپ کی طرف سچی بات پہنچیں یا جھوٹی بات پہنچیں ان کو صرف اپنا فیم دیکھانا ہے چینل چلانا ہے یہ جو بات میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا آپ ڈھون لو یوٹουب میں ڈھون لو فیس بک میں ڈھون لو اسٹائگرام میں ڈھون لو ٹویٹر میں ڈھون لو جو باتیں میں نے آپ کو بتائیا وہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے کیونکہ یہ فرق نہیں پڑھتا ہے ویڈیو میں میں پیسے کماؤں آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے جو حق اور انصاف والی باتیں وہ کہوں میں نے اس ویڈیو میں آئیڈیا بھی دیا کہ کہاں کیسے اسرائیل کو ختم کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی بتا ہے کہ ایران نے کیسے اسرائیل کو ختم ہونے سے روکا ہے کیونکہ اسرائیل پر ایران نے اس طریقے سے حملہ نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا صرف ایک جواب دیا ہے تاکہ اس کی عزت بچی ہوئی رہے فلسطین کے مسلمانوں سے ایران کو کوئی لینے دینا نہیں ہے اور ایران کیا سنتاون مسلم دیشوں کو بھی کوئی لینے دینا نہ سنی کی سرکار کوئی لینے دینا ہے نہ سیائے سرکار کوئی لینے دینا ہے فلسطین کے مسلمان مر رہے ہیں مرتے رہیں گے جب تک مسلمان اپنے ایمان کو ٹھیک نہیں کر لیتے بس یہی میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا اور امید کرتا ہوں کہ میرا پیغام آپ تک صحیح طریقے سے پہنچا ہوگا صحیح نالیج سے آپ سرابور ہوئے ہوں گا اور آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ ایران اور اسرائیل اور فلسطین میں اس وقت چل کیا رہا ہے اس ویڈیو کو اگر آپ کو لگتا ہو کہ یہ ویڈیو صحیح ہے اور باقی لوگوں تک بھی پہنچنی چاہیے تو یوٹیوب کا الگردم کہتا ہے کہ جب کسی ویڈیو پر لوگ لائک کرتے ہیں اس کی لنک کو وارس اپ فیس ملش ٹرگام پر شیئر کرتے ہیں اور اپنی باتوں کو دھڑا دھڑ کمنٹ پر رکھتے ہیں یوٹیوب ایسے ویڈیو کو لاکھوں لوگوں تک مہن جاتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس کی لنک کو وارس اپ فیس بوش ٹرگرام جیسے سوشل میڈیو کے پلیفارم پر شیئر کیجئے اپنی باتوں کو دھڑا دھڑا کمنٹ پر رکھیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران صحیح ہے یا غلط ہے اپنی بات کمنٹ پر ضرور رکھیں ہماری یوٹیوب چینل دھا پولٹیکل کو سبسکرائب کیجئے بلکن کو ہٹ کیجئے اگر آپ سے بھی اس ویڈیو کو ہمارے فیس بوک چینل دھا پولٹیکل لیوز پر دیکھ رہتے ہیں تو اسے لائک اور فالو کیجئے پانچ بولے گروپ میں شیئر کر کے مجھے اپنی دعا مید رکھیں بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ